موسیقی منشاہ بم اور چاروں بیٹوں کے نام میسیل میں ڈالنے کا حکم سپریم کورٹ نے قبضہ گروپوں سے تمام اراضی و گزار کروانے کی ہدایت کر دی چیف جسٹس نے کہا یتیموں غریبوں اور تارکین وطن کی زمین پر قبضہ کر لیا گیا قبضہ چھڑانے پر پولیس کو تبدیل کیا گیا تو دیکھ لیں گے منشاہ بم کی سفارش پر کرامت خوکر اور ندیم عباس بارہ نے معافی مانگی چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کی سفارش کرتے ہیں کرامت خوکر بولے غلطی ہو گئی منشاہ بم روپوش پولیس نے کہا کرامت خوکر چاہے تو پیش کرا سکتے ہیں بنی گالا میں غیر قانونی تعمیرات پر جرمانوں کی ہدایت چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے نئی حکومت اپنے جرمانے بھی ادا کرے دوسروں سے بھی وصول کرے عمران خان اس معاملے پر درخواست لے کر آئے تھے سب سے پہلے رہولرائیزیشن فیس خود ادا کرے ناہور میں جہاں ہریالی تھی سوسائیٹیز بن گئیں چیف جسٹس نے کہا سیف سوسائیٹی کو فائدہ دینے کے لیے عربوں کا نقصان ہو رہا ہے غریبوں کی زمین پر قبضے ہو رہے ہیں ایچس انکارلے سوسائیٹی نے بھی تباہی مچا دی چیف جسٹس کی ریمارکس مسلم لکاف کے ساوک ایم پی اے قیسر امین بھٹ گرفتار نیب نے پیراغون سٹی کیس میں حراست میں لیا سکینڈل میں دیگر چفصیات پر بھی عربوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے قیسر امین بھٹ ساد رفیق کے شراکتدار بھی رہے ایڈن ہاؤسنگ سکینڈل افتخار چوہدری کے تین رشتداروں کو ریڈ نوٹس چاری انٹرپول نے محمد امجد مرتضی امجد اور مصطفی امجد کو نوٹس چاری کیے سابق چیف جسٹس کے دامات کو دبائے میں گرفتار کیا جا چکا ہے احتساب عدالت کے جج نواز شریف کی عدم پیشی پر پرہم وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا انتباہ فلیکشپ ریفرنس میں سابق وزیراعظم اور ان کے وکیل پیش نہ ہوئے جج نے کہا اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ ملزم اپنی مرضی سے آئے احتساب عدالت نے عدالتی مفرور اور اشتہاری اس حاق دار کی جائے دار نیلام کرنے کا فیصلہ محفوظ کر لیا نیاب نے سابق مزر خزانہ کی جائے دار نیلام کر کے قومی خزانے میں جمع کھرانے کی استعداد کی تھی تعلیم کھمائی کا ذریعہ بن گئی جسر سپریم کورٹ نے کہا چاروں ایرلائنز درست ڈگریز اور سرٹیفیکیٹس جمع کرائیں ورنہ ایم ڈی عدالت میں موجود ہوں گے دس روز کے اندر معاملہ نمٹا دیا جائے گا ارشدداد تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل مقرر اس سے قبل ایڈیشنل سیکریٹری جنرل تھے عمران خان کا ارشدداد سے رابطہ نئے ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی ہدایت تحریک انصاف شعبہ خواتین کی بھی تنظیم نو جالی حلف نام جمع کھرانے پر عبدالعلم خان کی خلاف کار روائی کا حکم الیکشن کمیشن نے سردار آیا سادی کی درخواست منظور کرتے ہوئے سیشن کورٹ میں درخواست دائر کرنے کی ہدایت کر دی پی پی دو سو سترہ ملتان سے ازاد رکن محمد سلمان ناہل دوبارہ انتخابات کروانے کا حکم الیکشن کمیشن نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا محمد سلمان نے عام انتخابات میں تحریک انصاف کے شاہ محمد قریشی کو شکست دی اور پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے ناپ سندھ کے تین سپیشل پابلک پروسیکیوٹرز نے استیفہ دے دیا منصف جان یاسر مغل اور نصیم ملک شامل تینوں شرجیل میمن سمیت ہائی پروفائل کیسز میں پیروی کر رہے تھے ابھی تک متبادل پروسیکیوٹرز تائنات نہ ہو سکے جوڈیشل ریمانڈ میں توصیح پر آصف حاشمی رو پڑے پیپلز پارٹی کے رہنما کی آنکھوں سے زاروں خطار آسو بہنے لگے عدالت نے بھی حوصلہ کرنے کی تلقین کر ڈالی جج نے کہا ہمت کریں حاشمی صاحب کیس جلد نپٹا دیں گے سعودی عرب اور پاکستان کے تجارتی مذاکرات پاکستان کی سی پیک پر بریفنگ پاور سیکٹر اور لن جی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت تیل کے معاملے پر بھی مذاکرات وفت کو گوادر کا دورہ بھی کر آیا جائے گا سعودی وزرط بنائی بھی پاکستان پہنچ گئے حکومت بھی ہمارا ساتھ دے اس وقت کیونکہ ہم لوگ اس وقت بہت مشکل میں ہیں کراچی میں چندریگر روڈ پر عمارت میں آگ فائر برگیڈ اور پاک بہریہ کے جوانوں نے آگ پر قابو پا لیا کولنگ کا عمل بھی مکمل تیسری منزل پر کھڑی پانچ گاڑیاں جل گئیں پوری عمارت سے دھوے کے اخراج کا کوئی راستہ نہیں تھا اسی عمارت میں پہلے بھی آگ لگ چکی ہے سندھ حکومت نے تحقیقات کرانے کا اعلان کر دیا وزرے بلدیات سے انسائید گھنی نے کہا کہ کئی الیکٹرک نے بجلی بند کرنے میں کافی بک لیا میر کراچی بولے اوپر والی منزل پر جنریٹر اور ڈیزل موجود تھا احتیاط کیوں نہیں کی گئی چھٹا کے قریب دھا بی جی پمپنگ سٹیشن میں بجلی کا بریگ ڈاؤن بھتر انچ پتر کی پائپ لائن پھڑ گئی کلاچی کو پانی کی سپلائی آرزی طور پر موتھل شہریوں کو پریشانی کا سامنا متعلقہ املہ مرمت کرنے میں مصروف سندھ ووچر کمیشن سبائی حکومت پر برہم آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں سندھتی مالکان ٹویٹمنٹ پلانٹ کیوں نہیں لگاتے قانون پر کیوں عمل نہیں ہو رہا مہک میں محلیات کام ٹھیک سے نہیں کر رہا شکیل آفریدی پر مائک پومپیو سے بات ہو سکتی ہے لیکن شکیل آفریدی کا مستقبل سیاست سے نہیں عدالت سے جڑا ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا امریکہ ہمارے قانون کا احترام کریں وزیر خارجہ واشنگٹن پہنچ گئے کل پومپیو سے ملاقات ہوگی بھارتی فوج کی وزرعظم آزاد کشمی کے ہیلیکوپٹر پر فائرنگ راجہ فاروق حیدر کا کہنا ہے کہ کنٹرول لائن پار کرنے کا بے بنیاد الزام لگا کر نشانہ بنایا گیا مشال ملک نے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کا نوٹس لیں لاہور سے فیصلہ باد جانے والوں کے لیے خوشکبری نون سٹاپ ٹرین کا افتتاہ ہو گیا شیخ رشید کہتے ہیں ٹرینوں کے لیے دھن کی آلات بھی منگوائیں گے ایک ماہ میں چوتھی ٹرین چلاتی مزید بھی چلائیں گے گفلت کرنے پر کسی کو معافی نہیں ملے گی سانے بارہ مئے کے متاثرین کو انصاف ملنے کی امید پیدا ہو گئے جی آئی ٹی کو متحرک کرنے کی کاروائی شروع جی آئی ٹی کی تشکیل کا نوٹفیکیشن سندھ ہائی کوت کو موصول نگرانی کے لیے حج کی تائناتی ایک روز میں متوقع لاہور بھیکاریوں کے نشانے پر آ گیا شرافک سگنلسوں یا گلی بازار ہر طرف بھیکاریوں کی یلخار کئی لوگ جتھوں کی صورت میں گھومنے لگے ادھا کاری کر کے لوگوں سے مال بنانے لگے حقیقی ضرورت مند فرضی بھیکاریوں کی وجہ سے محروف دفاتر اور تعلیمیداروں میں سگرٹ نوشی پر پابندی لاہور ہائی کورٹ کا چیف سیکرٹری پنجاب اور دیگر حکام کو قوانین پر سختی سے عمل درامت کا حکم دے دیا ڈی جی سوشل بیل فیر کی کل ذاتی حیثیت میں طلبی راول فنڈے کے ہوسٹل میں طالبہ کی پوری سرار موت کے خلاف بھرفور احتجاز طالبات کا کہنا ہے کہ کالج انتظامیہ اور روج کی موت بارے میں حقائق مسخ کر رہی ہے طالبات کے احتجاز کے پیش نظر کالج بند کر دیا گیا نیو اسلام آباد ائرپورٹ کی سیکیورٹی کتوں نے سنبھال لی لاؤنج میں آوارہ کتوں کا راج مسافروں کے لیے خطرات بڑھ گئے روکنے کے لیے انتظامیہ کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے اے ایس ایف اہلکار کتوں کی موجودگی سے بے خبر لاہور سیڈی ٹرافک پولیس کی اصول پسندی پر شہری حیران چالان کرنے کے لیے رسیب بک دو ہزار سولہ استوال کی جانے لگی پرانی رسیب پر ہی موٹر سائیکل سوار کو ہلمٹ نہ پہننے پر دو سو روپے کا چالان کیا جا رہا ہے لاہور میں ہیلمٹ کی پابندی کو ایک ہفتہ مکمل سیٹی ٹرافک پولیس نے ایک ہفتے میں پچاس ہزار شہریوں کے چالان کار دیئے مول روڈ پر دس ہزار موٹر سائیکل سواروں کو جرمانہ بغیر ہیلمٹ پولیس اہلکاروں کو بھی بھاری جرمانے کرنے کی ہدایت پاکستان میں خسرے کا مرض شدت اختیار کر گیا ایک سال کے دوران انتیس ہزار چار سو چونسٹھ کیسز ریپورٹ پنجاب میں گیارہ ہزار ایک سو انتالیس سن میں سات ہزار تین سو تیراسی کیپی میں نو ہزار آٹھ سو پچھتر بلوچستان میں ایک ہزار تین سو سٹھ سٹھ بچوں کو خسرے کا سامنا کرنا پڑا سموک سے بچاؤ کے لیے پنجاب میں ایک دامات سوبہ بھر میں فصلوں کی باقیات اور کورا کر کر جلانے پر پابندی خلاف ورزی کانے والوں کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی مہک میں محولیات کا انتباہ چین کے قوم دن پر بیجنگ میں خصوصی تقریب صادر شی جن پنگ سمیت عالی حکام کے شرکت چینی فوج کے دستوں نے صادر کو سلامی دی موسیقی